موسیقی این ارو کون مانگتا ہے آپ سے علیمہ خان کو آپ این ارو دیتے ہیں اف بی آر میں امران نیازی اگر ہمت ہے نا تو جی ایٹی بناو اورین لائن کو میں آپ کو بالکل کٹیگوری کے لیے بتا دوں یہ بالکل بند نہیں ہو رہی السلام علیکم نیوز پوائنٹ و سنا مرزا میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج پروگرم میں بہت سی چیزوں پر بات کرنی ہے لیکن شروع کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس یو ٹرن کے ساتھ جس پہ پچھلے پانچ سال ڈیبیٹ ہوتی رہی اور سیاست بھی ہوتی رہی آج سپریم کورٹ میں اورینج لائن ٹرین کے حوالے سے جب کیس کی سمات ہوئی تو اس میں بڑا کلیرلی نہ صرف پروجیکٹ ڈریکٹر کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تعریف کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس میں سواری کرنے کی بھی خواہاں ہوں گے اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اورینج لائن کے اس منصوبے کو انہوں نے لاہور کے شہریوں کے لیے ایک تحفہ قرار دیا اگر اسے درست سمجھا جائے تو پر پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے پانچ سال کا وہ موقف کہاں سٹینڈ کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے اور اسی بات کی تائید آج دوبارہ علیم خان صاحب نے جو کہ پی ٹی آئی کے منسٹر بھی ہیں صوبائی سطح کے انہوں نے کی کہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے اور اس میں تین سو عرب لگ چکے ہیں لیکن بحالت مجبوری اس پروجیکٹ کو ہمیں جولائی میں شروع کرنا پڑے گا چھے ماہ کا اس میں مزید وقت مانگا گیا ہے اور اس میں سننے میں یہا رہا ہے کہ اس میں ابھی بھی بارہ عرب روپے کا نقصان ہوگا اگر اس میں مزید ڈیلے کرنے کی کوشش حکومت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی ہے پروگرم میں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ روز پہلے ترک ٹی وی کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین کے ساتھ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں بڑے کانفیڈنشل ہیں اور ان کو ہم سرکاری ستا کے اوپر عوام کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتے اگر ایسا ہے تو یہی باتیں نون لیگ اپنے دور میں بھی کرتی رہی ہے اس وقت تنقید کا جواز کیا تھا یہ بھی خان صاحب کو تھوڑا سا وضحات کرنے کی ضرورت ہے پروگرم کے آخر میں ہم بات کریں گے سعاد رفیق صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر تنقید کا جو حدف تھا نیپ تھا کہ شاید احتساب کے جو ادارے ہیں وہ ان سے پھانا کام کر سکیں ان تمام ایشوز پر ہم نے بات کرنی ہے لیکن پہلے سیگمنٹ میں ہمارے جو موزز گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسا نقبال صاحب نہ سے مسلم لیگنون کے دور کے سینئر وزیر بھی رہے ہیں بلکہ مسلم لیگنون کی سینئر لیڈرشپ میں بھی شامل ہیں ایسن صاحب صاحب تینک یو سو مچ فور جوائننگ سر میں آپ سے صرف سپیسیفکلی پہلے بات کرنا چاہوں گی اورنچ ٹرین کا منصوبہ پچھلے پانچ سال پی ٹی آئے کا حدف تنقید رہا آج ہمیں محسوس یہ ہوا کہ اس منصوبے پہ تنقید بلا جواز تھی سپریم کورٹ جیسی آلہ جوڈشری کا جو لیبل ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کیا سر پی ٹی آئے غلط تھی یا پھر اس منصوبے کی اہمیت اب ریجسٹر ہو سکی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئے عربوں روپے کی قوم کا نقصان کرنے کا ذمہ دار ہوئی ہے چونکہ انہوں نے مسلسل پانچ سال اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ عدالتی کاروائیوں میں الجھائے رکھا جس سے اس منصوبے کے اندر تکمیل میں دو سال کی تاخیر ہوئی اور ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ کسی صورت مکمل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ الیکشن سے پہلے مکمل ہو گیا تو حکومت کو اس کا بہت فائدہ بھی مل سکتا ہے تو ایک بہت گت جوڑ کر کے انہوں نے اس منصوبے کو عدالتی پروسس کے ذریعے التوا کا نشانہ بنایا اور اس سے کاسٹ اوورن ہوئی اور بالاخر اس کی آج افادیت سب ماننے پہ مجبور ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو اس منصوبے کی تاریخ کیے دراصل وہ چار شیٹ ہے پی ٹی آئے کے پر اور اس کے بعد اب پی ٹی آئے سے وہ نقصان پورا کیا جانا چاہیے جو انہوں نے قومی خزانے کو اس منصوبے کو التوا میں ڈال کر کیا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو دیویلپمنٹ سیکٹر کا کوئی نہ تجربہ ہے نہ ان کا ویجن ہے ان کو یہ ابھی بھی کنٹینر پہ کھرے ہو کے صرف تنقید کرنا جانتے ہیں اور ہر اس منصوبے کو جس پہ یہ کنٹینر سے اور پانچ سال حد سے تنقید بناتے تھے آج اسی منصوبے کو دیفنڈ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سی پیک کے جو معاہدے تھے ان پر تنقید کرتے تھے آج یہ حکومت میں ہیں کیوں نہیں ان پر یہ اوپن جو بھی دیبیٹ کرانا چاہتے ہیں لے کر آئیں جہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر جائیں اسی طرح جو ہمارے توانائی کے منصوبے تھے ان سب پر یہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اور جب میں دفاع کیا کرتا تھا جو اسے قبول نہیں کرتے تھے اور آج جو دلینے میں دیتا تھا وہی دلینے اصد عمر صاحب دے رہے ہیں بی بی سی کو اچھا یہ اس پر میں نے سی پیک پہ ایسنس صاحب صاحب ایک کوئیسٹن اور کرنا ہے خان صاحب نے جو ترک ٹی بی کو انٹرویو دیا لیکن ایک کوئیسٹن اس سے پہلے صاحب صاحب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چھے ماہ مزید بھی اس کو لیٹ کیا گیا تو تقریباً بارہ عرب روپے کا نقصان ویسے ہی ہوگا اس منصوبے کے اوپر پھر تین سو عرب روپے کی کاؤسٹ جو علیم خان صاحب بتا رہے ہیں سر ایونچولی ان کو پروجیکٹ شروع تو کرنا پڑ رہا ہے اگر ان پر پشاور میٹرو کا منصوبہ کمپیر کیا جائے تو صرف ڈیلے کرنے کی وجہ سے سر اس میں عرب روپے کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے ہر سال تو کیا پی ٹی آئی انڈسٹائنڈ نہیں کر رہی ہے کہ یہ سارا پیسہ عوام کی جیب سے جائے گا دیکھئے نہ صرف یہ کہ انہوں نے آرنج لائنگ تاخیر کر دی ہے بلکہ جو پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان پر تین سو عرب روپے کا کٹ لگا کے ان منصوبوں کی فنڈنگ بھی کم کر دی ہے اور وہ سارے منصوبے اپنے شیڈیول سے پیچھے چلے گئے ہیں میں آپ تو مثال دیتا ہوں مثلا مغربی روپ جو سی پیک کا ہے اسے دوہزار اٹھارہ کے استتام تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے اب وہ دوہزار انیس میں چڑا گیا ہے اور بلا شبہ اب جب وہ ایک سال کی تاخیر سے مکمل ہوگا اس میں ایک اسکلیشن آئے گی کاسٹ میں اور اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی اسی طرح تمام منصوبوں کے اندر جو فنڈنگ میں یہ ڈیلے کر رہے ہیں یا ان کے فنڈ جاری نہیں کر رہے ہیں اس سے کئی سو عرب روپے کا قوم کا نقصان ہو رہا ہے اور ان کو بلکل کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اور ایکانومی کا نہ تجربہ ہے نہ اس کی سمجھ ہے اور یہ فیصلے جو ہیں بلکل اپنے ویلز کے اوپر کر رہے ہیں اچھا ایسے صاحب سے لاسٹ کوئیسٹن سر کہ خان صاحب نے بھی کچھ روز پہلے ترک ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ چین ہمارا بڑا کانفیدنشل پارٹنر ہے قریبی پارٹنر ہے لیکن ان کے ساتھ جو مہائدے ہو رہے ہیں جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو رہے ہیں بہت سی چیزیں ہم پبلک نہیں کر سکتے سر جب پچھلے ٹینیور میں نون لیگ یہ باتیں کہتی تھی کہ ہم بہت سی چیزیں پبلک نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی یہ کوئیسٹن کرتی تھی کہ آخر عوام سے اور جمہوری نمائندوں سے کیوں سپایا جا رہا ہے سر یہ انڈسٹیننگ خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم بننے کے بعد ہوئی ہے یا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں حکومت کی اور پی ٹی آئی نے اس کو انڈسٹینڈ اس وقت کیا جب گورنمنٹ میں آئی ہے دیکھئے میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی جب مطالبہ کیا گیا تھا تو ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے سی پیک کے مہائدے کو پیش کیا تھا اور اس کو تمام سینیٹرز کے ساتھ شیئر کیا پارلیمنٹری کمیٹی جو بنائی گئی اور اسی طرح جو دونوں ملکوں کے بانی موائدے ہوتے ہیں ان میں دونوں ممالک کا انڈسٹیننگ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی رضا مندی کے ساتھ ان کو شیئر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں ملکوں کی پراپٹی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی سیکٹر کے جتنے پروجیکٹس تھے وہ نیپرا کے ذریعے مکمل کیے گئے جس میں کہ مکمل شفافیت تھی اوپن ہیرنگز ہوتی رہی ہر منصوبے کی اور اس میں چاروں صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے تھے نیپرا میں جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی اس کا ٹیرف کو منظور کرنے میں شامل ہوتی تھی تو اس لیے سی پیک جتنا شفاف منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں یہ پی ٹی آئی نے صرف ہماری حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گرد کانٹروورسیز کے جال بنے تھے اور آپ دیکھئے تاریخ کا آج یہ جبر ہے ان کے اوپر اور انتقام ہے کہ اسی اپنے جھوٹ کو یا اپنے موں سے اطراف کرنے پر مجبور ہیں کہ سی پیک شفاف ہے سی پیک کے اندر کوئی خرابی نہیں اور اس کے بہت سے ایشوز کو ہم چھپا کر بھی رکھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر ایکل سب ہمارے ساتھ موجود تھے مسلمی گنون کی نمائندگی کر رہے تھے اور سب سے بڑھ کریے کہ اورنچ ٹرین کے اوپر جو پچھلے پانچ سال ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کسی اے تک چیف جسٹس نے یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس طرح سے بھی شروع ہوا لیکن اب اس کو کمپلیشن کی طرف جانا چاہیے اور جو اس کی مجوزہ ڈیٹ ہے اس پر پورا ہونا چاہیے لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی اس منصوبے سے خوش نظر نہیں آتی ہے پروگرام میں ایک مختصف اخفے کے بعد نہ صرف اس کے اوپر بات کریں گے بلکہ نیپ کے اوپر جو نون لیک کی لیڈرشپ تنقید کر رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے موزز پینلسٹ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے مختصر ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ نون لیک کا جو نیرٹیو رہا ہے اورنج لائن منصوبے سے متعلق اس میں اور آج چیف جسٹس کے ریمارکس آنے کے بعد کتنا تقویت پہنچی ہے اور پی ٹی آئی کا جو نیرٹیو رہا ہے اس کو قصد تک نقصان پہنچا ہے جو موزز پینلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما ویڈیو لنگ پر میرے ساتھ موجود ہیں نصار کھوڑو صاحب صرف تینکیو سو مچ پور جوائننگ اس کے لیوہ سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب سینئر اینلسٹ بھی ہیں بسے سب سر میں آپ سے آغاز کروں گی سر علی بخال صاحب نے آج کہا کہ یہ ایک سفید ہاتی ہے اور اس کو تین سو عرب لگانے کے بعد بھی ہمیں مجبوراً چلانا پڑے گا بچ سر جو رباق سایا چیف جسٹس کے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک توفت اللہور کے شہریوں کے لیے جو نون لیگ نے دینے کی کوشش کی سنہ حقیقہ تو یہ ہے کہ ایسا ملک یہاں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے جہاں پہ صحت نہیں ہے جس کے آپ کہتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہوں تو دیفنیلی آرنج لائن بھی بننی چاہیے یا لال بس بھی بننی چاہیے بہت سارے لوگوں کو جو جو فسلیٹیزم دے سکتے ہیں دینی چاہیے اور تمام ایڈوانس کنٹریز میں جہاں پہ اچھے ممالک ہیں جہاں پر لوگ خوشحال ہیں جہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے جہاں پہ مہنگائی کم ہے یہاں سارا کچھ ہے ایشو یہ ہے اور پھر آپ صرف ایک کروڑ کی عبادی ہے لاہور کی اس کے لیے آپ نے پہلے اربو روپیہ لگا دیا لال بس پہ پھر آپ نے کھٹی ٹریڈ پہ اتنے پیسے لگا دیئے تو ہمارا کہنے کا مقصد اس وقت بھی یہی تھا کہ جو وسائل ہیں وہ لوگوں کو بانٹ کر تقسیم کر کے دینے چاہیے صرف ایک شہر کو مرکوز نہیں رکھنا چاہیے اب یہ دیکھئے نا میرا طلق جنوبی پنجاب سے ہے جنوبی پنجاب کا آج کیوں نعرہ لگ رہا ہے کیوں وہاں پہ محرومیاں زیادہ ہیں اس کی ریزن یہی ہے پی ٹی ایڈ وعدہ بھی کیا تھا جنوبی پنجاب کا صبح بنانے کا وہ بھی اب کھٹائی میں چلا گئے ہیں اس گروپ روپی میں آتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے وہ بھی تو آج وہاں جو محرومیاں ہیں جنوبی پنجاب کے اندر یا اور علاقوں کے اندر ایون لہور ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے صرف یہ اورین ٹرین بنا دیا اس کی اردگرد میں چلے جائیں اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کے خیال میں میں کہتا ہوں کہ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ پہلے اور بہت سارے کام کرنے والے تھے اور آپ نے چیزیں کہیں یہاں تو آپ کے پاس اپنے وسائل ہوں آپ یہ بنانے کے لیے اورین ٹرین آپ نے اربو روپے کا کرزہ لیا اور آج وہ بروقت مکمل نہ ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر جرمانہ پی کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے چھے ماں میں نہیں ہوتا تو بارہ عرب روپے جربانی کی صورت میں یہ ہوگا اور دیکھنا آپ سبسیڈی لوگوں کو دیں کس پہ دیں لوگوں کو تعلیم پہ دیں آج لوگ حالت یہ ہے دو وقت کی روٹی سے سنا تنگ ہے جو بچ لوگوں کو باتیں آتی ہیں چلی لیکن یہ اگر تو ایک بھاری منصوبہ ہے میں امتیاز گل صاحب صاحب آپ کے خیال میں چلیں منصوبہ تو شروع کر لیا آپ کی مسکرات سے لگتا ہے آپ بھی اس منصوبے سے کوئی خاص خوش نہیں تھے لیکن کیا اب اس کو اتنے آگے لے جانے کے بعد اس کو وائنڈ اپ تو نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی کوئی نہیں کہ اس کمپلیٹ تو کرنا پڑے گا نہیں میرا خیال اس کو وائنڈ اپ کرنے کی تو کسی نے بات نہیں کی تھی ابتداز سے اعتراضات صرف یہ تھے کہ یہ ایک مسپلیسٹ ترجیح تھی کیونکہ جو سی پیک کے بنیادی طور پر جو تصور تھا اس کا وہ یہ تھا کہ آپ انفرسٹرکچر کو بڑھائیں گے تاکہ بڑے شہروں کو اور خاصوں پر گوادر کی بندرگاہ کو ملائے جا سکے دوسرے چین کے ساتھ اور دوسرے بڑے سنتی جو مراکز ہیں ان کے ساتھ تو یہ شعباز شریف صاحب نے ایک اینئی شاہد کے مطابق چونکہ مذاکرات میں شامل بھی رہے ہیں وہ صاحب ان کے مطابق شعباز شریف صاحب نے بڑی منتیں کی چینی حکام سے اس حد تک منتیں کی کہ انہوں نے پھر بلاخر صدر شیجن پنگ کو کہا کہ جی وہ ایک بڑی خاص فرمایش آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ شہری انفرسٹرکچر جو پروجیکٹ ہیں وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ اتنا اسرار کرنے ہیں تو ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں تو اس میں اس کے بعد جو کہتے شعباز شریف صاحب نے جس انداز میں شکریہ ادا کیا تو شاید ہم اپنے ملازم کا جس انداز میں شکریہ ادا نہ کریں یا ان کو کر کے نہ دکھا سکیں نہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ ان صاحب کا بڑے معزز صاحب انہوں نے یہ قصہ سنایا ہمیں چین میں ہی رہتے ہیں تو لبے لباب یہ تھا کہ اس نوعیت کا منصوبہ انہوں نے زبردستی لاہور پہ امپوس کیا حالانکہ دنیا بھر میں ریواج یہ ہے جو بھی لوگ طویل علماءات سوچ رکھتے ہیں ملک سے جن کو محبت ہوتی ہے اپنے عوام سے وہ جا رہے ہیں انڈرگراؤنڈ ونصوبے بنا رہے ہیں کیونکہ انڈرگراؤنڈ پہ جانے سے آپ کو اوپر سطح پہ سڑک کے اوپر آپ کو زندگی کے معمولات جائے ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے لیکن انہوں نے چونکہ دکھانا ہے تو اسی لئے پہلے جس کو یہ کہا کرتے تھے شوق سے بسرا صاحب بھی کہ یہ جنگلہ بس ہے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں اس کو ساتھ میں اب یہ ایک انہوں نے لاہور شہر کی شکل بگاڑ دی ہے یہ جو اوپر ایک انفرسٹرکٹر پشاور میں پشاور میٹرو نے شکل بگاڑی دی ہے وہ بھی انہوں نے غلط کام کی اس میں میرا خیال ہے ان کو شاید اور طریقے سے کر سکتے تھے لیکن ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے ٹوکیو جیسا شہر چونکہ ٹوکیو بہت وہاں پہ زمین کی کمی ہے تو انہوں نے بھی اس نویت کے آور پاسز بنائے ہیں بے شمار انہوں نے ہائیویز بلکل سڑک کے اوپر انہوں نے بنا دی ہے پشاور کا بھی جو سینٹر ہے بہت تنگ ہے ایک ہی بڑی سڑک ہے پورے پشاور میں تو اس میں اگر انہوں نے ان کی منصوبہ بندی بس غلط ہوئی ہے میرا خیال ہے سب کو ماننا چاہیے جس کی وجہ سے اس میں تاخیر بھی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں ترجیحات کا تائین ہوتا ہے صرف اگلے الیکشن تک کہ ہم اگلے الیکشن میں اپنے ووٹرز کو کیا دکھا سکیں گے اور یہ میاں سب کر کے گئے اس پروجیکٹ کو اتنا کمپلیٹ کر کے یا کچھ شروعاتی اس طرح کا کمپلیٹ کر کے ہاں لیکن جو لاہور کے رہنے والے ان سے پوچھیں کہ کس حال میں کس طرح انہوں نے سفر کیا دوسرا یہ کہ جو اس کے اخراجات جو بڑھ گئے ہیں جس طرح اس کی لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ تو انہی عوام نے بلاخر پے کرنا ہے انہی کی جیب سے نکلے گا ٹیکسوں کی صورت میں اور کیا یہ سر اتنا جنریٹ کر سکے گی جتنا کہ عوام سالانہ اس کے لیے سبسیڈیز اس کو دی جائیں گی میں نصار خوڑوں صاحب سر کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی نے ایک وعدہ بھی کیا تھا جو کہ گرین لائن منصوبے کا تھا جو اس سے پہلے نون لیکی گورنمنٹ میں وعدہ کیا گیا تھا سر ہم کیا سمجھیں کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ سندھ میں صرف وعدے کرتی ہیں منصوبوں کے اور ایکزیکیوٹ نہیں ہو پاتے ہیں یہ جو بڑے منصوبے ہیں یہ پنجاب کی حد تک کیوں فس کے رہ جاتے ہیں سر دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں کہے گئی جہاں تک بڑے شہروں کا کام ہے وہاں ماس ٹرانزٹ کا ایک بڑا ایشو ہے جو ٹیکل کرنا ہوتا ہے میرا شہر کراچی ہے اور اس طرح سے میں اس وقت بہت برا لگ رہا تھا کہ کراچی میں سرکولر ریلوے کو سی پیک میں نہیں ڈالا گیا اورنج لائن کو ڈال دیا گیا کراچی لاہور سے کہیں بڑا شہر ہے پریارٹی جو تھی وہ غلط ہو گئی اس طرح سے ایک اور چیز تھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب موٹروے بناتا پنڈی سے لاہور تک تو بھی وہ نقصان میں جا رہا تھا کیونکہ جی ٹی روز استعمال میں تھا جی ٹی روز سے بہت رش ہوتا تھا اور موٹروے سے کوئی رش نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی نقصان میں ہی جاتا رہا اگر میں کہوں کہ جی ہاں ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے ضروری اب اس میں اگر آپ کے بیٹھ کے کہیں گے کہ جی آرنج لائن ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ آئے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جنگلہ بس تھی تو آرنج لائن کی ضرورت نہیں تھی ہو سکتا ہے میں کہتا میری کوسٹ لائن کا میرا کوسٹن ہائیوے اگر بن جاتا تو اچھا تھا میرا تھرکول اگر بن جاتا ہے وہ زیادہ فروڈ فورڈ تھا بالکل میرا کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے اس کو اور زیادہ ری بیم کرتے تو وہ اچھا تھا یہ میں مانتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب بڑھ گیا ہے اور یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے ایک حکومت اگر شروع کرتی ہے برا تھا تو بھی میجارٹی نے فیصلہ کیا اور اس طرح سے پھر اب دوسری حکومت آگئے اگر اس کو سلو کرے گی تو اپنے لئے اور نقصان پیدا کر رہی لیکن اس پہ جس طرح امتیاز گل صاحب نے بولا کہ الیکشن ٹو الیکشن پروجیکس چلاتے ہیں اور اگلی گورمنٹ آتی ہے وہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر حکومتیں ہیں تو آگے کے پچاس سال کا سوچیں سو سال کا سوچیں پانچ سال کا نہیں سوچنا چاہیے لیکن کوئی ہوگا تو اس کو آگے بڑھے گا یہ بھی کوئی ماننے کی بات تو ہے کہ لاہور اگر آج ایک کروڑ کا ہے تو کل ڈیڑھ کروڑ کا ہو جائے گا دو کروڑ کا بھی ہو جائے گا ہمارا شہر کراچی بھی اور بڑھے گا میرا سندھ اور بڑھے گا میرا سندھ اور بڑھے گا تو تکالیف تو اپنی جگہ پہ بڑھتی رہتی ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومتیں پروجیکس ضرور شروع کرتی ہیں اس کے اثرات پانچ سال کے لیے نہیں ہوتے اس کے لیے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہمیں آ جاتا ہے جی سی پیک تھی اس لیے ہمیں آسان لگ رہا تھا ہماری خاص فرمائش تھی اس لیے اورنج لائن بن گئی میرا خاص فرمائش تھی میرا ہجت تھی ہمارے لیے یہ ہو جائے میں ہجت نہیں کر پایا میری ہجت چلی نہیں اور کسی اور کی ہجت چل گئی اس لیے مجھے ہو سکتا ہے برا لگے لیکن اگر شروع ہوا ہے تو اب اس کو ڈیلے کرنا اس سے زیادہ مختصر ہے مختصر کھڑو سب پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے سر کے پورے پاکستان میں جتنے بھی امپورٹن منصوب ہیں ہیں اگر ان کو کمپلیٹ کر دے تو یہ ایک اچھا جیسٹر ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح اگر نہ کر دے لیکن پی ٹی آئی نے دیکھیں پی ٹی آئی نے تو ظلم کر دیا ہے نا پی ٹی آئی نے تو آتے ہوئے پانچ سو ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ کر دیا ہے اور وہ کٹ کیا ہے کیوں بھائی وہ جو برک گرتی ہے تو وہ کس پر گرتی ہے مسلمانوں پہ کہتے ہیں نا یہاں برک گری تو ڈیولپمنٹ پہ گری یہاں پر برک گری تو ڈیولپمنٹ پہ گری بھائی آپ جنریٹ کرتے ریوینی جنریٹ کرتے اور زیادہ توجہ دیتے کہ ریوینی جنریٹ ہوتا اور آپ کو یہ پی ایس ڈی پی میں کٹ نہیں کرنا پڑتا اے ڈی پی سے کٹ نہیں کرنا پڑتا پی ایس ڈی پی کو آپ نے پانچ سو ارب روپے کھوڑو سب سر ایک مختصہ سوال بیال گل سب پوچھنا چاہ رہے ہیں سر یہ اس پوائنٹ پہ میں نے آپ سے اور بھی بات کرنی اس سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کھوڑو سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں جو دو ازار آٹھ سے اٹھارہ تک سندھ صوبے میں دو اشاریہ چار ٹریلین یعنی چوبی سو ارب روپے گئے ہیں اس سے کیا ترقی ہوئی اور جو آپ کا ماس ٹرانزٹ کہہ کہ آج ہی میں کسی اور ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ایک بس کا منصوبہ چل رہا ہے اس کے بھی فلائی آور بنے کوئی بنے ہیں نہیں بنے ہیں اس پر ریپورٹ کہ اس نے سال میں سال میں بننا تھا اور ابھی تک اس کے کوئی آسان نہیں ہے بات کر رہے ہیں سر اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ گرین لائن کا منصوبہ وہ تو فیڈریشن کا تھا جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا بلکل نہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کمپلیٹ نہیں ہوا تو ظاہر میں کیا کہیں اسے ہوا رہی بات کے سندھ میں کیا ہوا ہے آپ آکے دیکھ لیں روڈ نیٹ ورک بلکل ٹھیک ہوا ہے ہر جگہ ٹھیک ہوا ہے ہر ڈسٹرک کو ٹھیک ہوا ہے ہمارے روڈ نیروک ابھی ابھی ایسا نہیں تھا جب پہلے تھا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا آپ اگر دور سے بیٹھ کے اگر کوئی آپ اسے کمنٹ کریں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے خبریں تو آپ سنتے رہتے ہیں مجھے چلیں ٹھیک پوریٹ آگیا بسے ساتھ ایک کوئٹ لی اگر جواب یہ جو کٹ لگایا گیا ہے آپ کے خیال میں یہ کیا اس وقت ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس کو ضرورت تھی کچھ اور چیزوں پر کٹ لگایا جا سکتا تھا کیا دیکھیں سندھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کی تو ہر بھگ ضرور رہتی ہے اور اس میں جتنے زیادہ ترقی ہوگی جتنے زیادہ ڈپرائیوڈ لاکوں کو فرنڈز دیے جائیں گے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں مجھے بہت احترام ہے میرے بہت سینئر ہیں کھوڑو صاحب میں دو تین باتیں صرف کہنا چاہوں گا دیکھیں ملتان میں اب ملتان کی ضرورت نہیں تھی میٹرو بسکبل کے وہاں پہ بنا دی گئی وہاں پہ لوگ چڑھیں نیروز کے اوپر اور ارب اور روپے وہاں پہ ضائع کر دیا گیا اور وہاں پہ کمیشن کھائے گئے جو آج کیس نیب کے اندر موجود ہے اسی طرح اگر یہی چیزیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں ترجیحات کی کمی ہے ہم اچھا پھر پلاننگ کی بہت بہت اچھا اپنے سوال اٹھایا یعنی ہم پہلے اگر بنانے سیوریج پہلے ہم سڑک بنا دیتے ہیں سیوریج بات بناتے ہیں تاکہ پھر سڑک ٹوٹ جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے کام کی رہا ہے سرمی سے پلاننگ پہ تو آج اس طرح سیڈی اے کی تعریف کی ہے سپریم کورٹ نے ماظرہ کے ساتھ پلاننگ تو ہمیں سب سے بڑا جو شہر ہے ہمارا وفاقی دالوں کے اس کا فقدان ہے میں توٹل بات کروں اس کا فقدان ہے اور اس کی پلاننگ بہت ضروری ہے باہر کے ممالک کیوں ترقی کر رہے ہیں ان کی پلاننگ ان کی سو سال کی ہوتی ہے اور ہماری پلاننگ بالکل میں گل صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ میں گورنمنٹ کریسائز نہیں کرتا یہ ہے لیکن یہاں پرابلم پھر میں بات کہوں گا اور یہ بات انہوں نے بلکل درست کہیں اب ایک پروجیکٹ پر اتنے عرب روپے لگے ہیں ظاہر اس کو بند نہیں ہونا چاہیے اور جو پروجیکٹ آنگوئنگ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے لیکن کنسرن تو قوم کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آج چیف جیسٹس آپ نے چیک آگے اس کو مکمل کرے اور اس کو کریں گے لیکن صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ منصوبہ صرف لہور کے لیے پرائیورٹی کیا اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا میں ایسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرتی ہوئے ایک ایک اچھا عوضہ بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پچھلے دو دن سے جن مسائل کا شکار ہے اس پر بھی بسرا صاحب کا ٹیک لیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ آئیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف وہ ایک طرف تمام اپوزشن ہمیں نظر آتی ہے دوسری طرف پی ٹی آئی ہمیں اکیلی نظر آتی ہے وہیں خود پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ ایسے بیانات دیتی ہیں کہ نہ صرف جماعت متنازع ہوتی ہے بلکہ خود ان کی اپنی پوزشن بھی متنازع ہوتی ہے تھوڑا سا ہم اس پہ یہ بات ضرور کریں گے فیاض حسن چوہان صاحب کے حوالے سے لیکن ایک اور چیز جو کہ آج دیولپمنٹ میں کنسٹرہ کی جا سکتی ہے پولیٹیکلی بھی وہ یہ کہ حاضر بزنجل صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یقینا یہ وہی ایفورٹ ہے جس کو آگے ایکسٹینٹ کیا ہے انہوں نے جو مولانا فضل رحمان صاحب نے پچھلے ویکنڈ پہ کیا تھا تو یہ بھی الائنسز کتنے امپورٹنٹ ہیں اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے پر بسرہ صاحب صرف فیاض صاحب کے حوالے سے پہلے فرمائے گا کہ جب سے ان کے پاس وزارت آئی ہے تب سے تواتر کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں ان کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی میرے خلال میں چوہان صاحب کو ایک انفرمیشن منسٹر ہے اور کوئی بھی انفرمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا سبر کا مزارہ کرنا چاہیے اتنے جوش حصے میں میں ان کو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں وہ بڑے ریاکٹی میں ہیں وہ دل کے ساب لیکن وہ حصے میں جلدی آجاتے ہیں ان کا تو کام ہے سوال کرنا سخت سے سخت سوال پرائی منسٹر تک ہوتے ہیں سب کسی کو ہوتے ہیں تو کل بھی میں دیکھ رہا تھا بھائیوں میں نے فون کر کے منہ کو کہا کہ آپ کو سبر کا پیمانہ حد سے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو بالکل ابھی سے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو بات سنیں حوصلے سے سرگی پی جائے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں فواد چودی صاحب بھی پارلیمنٹ میں اس طرح کرتے ہیں لیکن کیا بجائے کہ گورنمنٹ پاور آپ کے پاس ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نہیں اس میں میں یہ سمجھ چاہوں کہ تھوڑا سا کبھی کبھی نیچرل بھی ہو جاتا ہے تو کچھ دوست جو ہیں یہ تو آپ پرسنٹ ٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے باقی جماعتوں میں بھی ایسے دوست ہوں گے یہ نہیں کہ ہر کوئی دوست لیکن اس میں صرف یہ ہے یقیناً ہے سب جماعتوں میں ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف بات یہ ہے کہ یہ عوضہ ہی ایسا ہے جو انفرمیشنل منسٹر والا خاص طور پر جس میں تعمل ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے آپ بلکل میڈیا کے سامنے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے اور میرا خیال میں کال انہوں نے اس کے پر معذرت بھی کی بلکل کیا انہوں نے آج اس حوالے سے خاص طور پر معذرت کی ہے علیم خان صاحب نے بھی کیا نسار کھوڑو صاحب سر پی پی کے دور میں ہمیں یاد ہے جتنی تنقید پیپلز پارٹی پہ ہوتی تھی اتنی شاید نون پہ اور پی ٹی آئی پہ بھی نہیں ہوئی سر بٹ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایسے واقعات پی پی کے دور میں نہیں دیکھے جتنے تباتر کے ساتھ اس گرمنٹ کے دور میں ہم دیکھ رہے تو پھر آپ کہہ لیں نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت مہتر تھی سر میں کہہ دیں حکومت کی بات نہیں کر دی میں برداشت کی بات کر رہی ہوں پھر کہہ دیں نا آپ آپ یہ کہتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ یہ کہتے ہوئے گھبرائیں مت کمرزما کائرہ صاحب ہوتے تھے انفرمیشن منسٹر اور میں سمجھتا ہوں اپنا وہ فور نہیں چھوڑتے تھے باتیں وہ بھی کرتے تھے لیکن باتیں کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ پرسنل ہو جاتے ہیں یہ پرسنل ہو کر کچھ زیادہ بڑک مار دیتے ہیں بڑک مارنے کا ہمیشہ جواب کچھ دوسرا ہوتا ہے کوئی دیکھیں عوام کے سامنے وزیر جواب دا ہوتا ہے عوام کو ریپیزن کرتی ہے میڈیا میڈیا آزاد ہونی چاہیے یہ اصول ہے اور جب سوال ہوں تو اس کا جواب آپ دیں ضرور لیکن پرسنل ہی ہو کر اگر دیں گے تو آپ کے گلے پڑے گی چاہے وہ فواج چودری صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہوں اب یہ کیا باتیں ہیں یہ فضول باتیں نہیں ہیں انفرمیشن منسٹری کافی سیریس سنجیدہ منسٹری ہے اس کو ہر وقت موجود رہنا پڑتا ہے ہر وقت سر کا جواب دینا پڑتا ہے اس کو سب پتا ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے کوئی بھی سوال کسی وقت بھی ہوتا ہے یہ بڑے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے جس نے ابھی میڈیا ایکٹیوزم دیکھی ہے اب میڈیا میچورٹی کبھی ایک پہلو ضرور ہوتا ہے کہ میڈیا میچورٹی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی جیسے کچھ دیر پہلے کہتے تھے کہ یہ جوڈیشن ایکٹیوزم ہے اب کہہ رہے ہیں ہم میڈیا ایکٹیوزم ہے یا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے یہ جو ایولیوشن ہے سوسائٹی کی یہ جو آگے بڑھنے کا جو خوصلہ ہے سوسائٹی میں یہ اس کا پارٹ ہے کیا اپوزیشن موٹ سے سب پھر کھوڑو صاحب یہ سمجھ جائے کہ نہیں نکل سکی ہے پی ٹی آئے یہ بات درستہ پھر اپوزیشن کی اس کا مطلب ہے کیا میں نہیں سمجھا یعنی اپوزیشن کی جو تنقید ہے کہ پی ٹی آئے ابھی تک اپوزیشن کے موٹ سے فیس سے نہیں نکل سکی ہے اسی لیے یہ ادم بردارشت کا روائیہ ہے تو اگر میں اس پہ کہوں کہ اندر سے وہ کھوکھلے ہیں اس لیے وہ ایکٹیو یعنی وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں اگر اندر سے کھوکھلے ہیں میں سیدھا سیدھا اس کا یہ کہوں گا میں سیدھا سیدھا یہ کہوں گا کہ وہ کچھ کر پائے نہیں اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میری تو کھوڑو صاحب آپ بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ بہت سینئر پولیٹیشن ہے لیکن اگر ہماری تمام کیاتیں اس بات کا نوٹس لے کیونکہ اگر آپ سوٹ نکال لیں بلاول صاحب کے بھی عاصف صاحب کے بھی شعباز شریف صاحب کے بھی میں نے اور بات کہی ہے میں نے جنرل بات کی ہے میں بات کیا ارز کر رہا ہوں کہ ہر جگہ کی کوئی نوکی لیمنٹس ہونی چاہیے خواہ وہ میں کرتا ہوں خواہ کوئی اور کرتا ہے آج چونکہ اگر چوہان صاحب نے کر دی ہے تو وہ حدف تنقید بن رہے ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تو انہیں غلط کیا بجائے اس کے بات میں معافی مانگے آدمی پہلے سوچے کہ میں جیسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جنرل ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم تمام سہسدان جو جتنے بھی ہیں جتنی پارٹیز کے ہیں ہم تمام کو بیہیو کرنا چاہیے یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے شباہ شریف صاحب کے شباہ شریف صاحب کے سب کون ریکارڈ موجود ہیں امتیاز گل صاحب صاحب ایک تو مختصر یہ کہ یہ جو اس وقت روائیہ ہے یہ دونوں طرف سے کوشش کی جاتی ہے خراب کرنے کی محول یا آپ کو لگتا ہے صرف پی ٹی آئے کسور وارث ہے نہیں اس میں کسی ایک کو مرد الزام میرا خیال ہے نہیں ٹھہرائے جا سکتا یہ تو وقتاً فوقتاً جو شوکل صاحب بات کریں بلکل صحیح ہے کہ کتے بلے پتہ نہیں لٹیرے ڈاکو اور ایک جو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں یہ تو بڑے بڑے رہنماؤں نے کی ہوئی ہے وہ فیاض والاصل چوہان صاحب میرا خیال ہے وہ شاید یہاں کے ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں فیصل وارڈا صاحب بھی کسی بات کے اوپر نراز ہو گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کوئی ایسی بات آگئی ہے کہ شاید ان کو غیر معمولی قوت ان کو حاصل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے اب بعد میں معافیاں بھی مانگتے ہیں فیصل وارڈا کے ساتھ یہ ہوا حالانکہ یہ تو یہ قوم کے نوجوانوں کو قوم کے بچوں کو یہ سکھانے والے ہیں جس پوزیشن میں یہ بیٹھے ہیں ان کو تو بڑا مثالی کردار ہونا چاہیے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس ایٹیٹیوڈ سے جو اپوزیشن ہے جو آلیڈی ڈسٹنس پہ ہے وہ قریب ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا سے پچھلے ویکنڈ پہ اپوزیشن اتنی آسانی سے قریب نہیں ہوگی وہ اتنی آسانی سے قریب نہیں ہوگی یہ تو بڑی چھوڑ چھوڑی بات ہے یہ تو ایکچولی ایک سرکس لگا ہوا ہے اچھا ہے جہاں لاہور میں تھییٹر شاید آج کل نہیں ہو رہا تو اس کی بجائے ہم سرکی آئی نا سٹھائی اس کا ایک انگل آرہ ہے ایسا وہ کہتے ہیں نا سیانے بندے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو یہ ہمیں اس کو بیپ کرنا جائے لیکن دوسری بات آپ کریں آپ کو اکٹھی ہو رہی ہے آج اتساب ختم ہو جب پھر علیدہ علیدہ ہو جائیں گے سر لگی آپ پی پی کو تو کہتے تھے ایسا صاحب کے باوجود یہ کٹھے نہیں ہوں گے اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوسکے گا کھوڑو صاحب صاحب آپ کو نہیں لگتا بزنجو صاحب نے آج میٹنگ کی ہے تو زیداری صاحب نے میسیج تو دیا ہے صاحب کے کھلاڑی جو ہے ان کا کام کھیلنا ہوتا ہے سیاست کرنا نہیں ہوتا خان صاحب کی سیاست پسند نہیں ہے اسے پیپلز پارٹی کو دیکھیں بات سنیں نا ان کو اپنا کام کرنے تحریک انصاف کو اس طرح سی بولتے رہنا چاہیے بولتے رہنا چاہیے آج فضل رمان صاحب ملیں گے پھر حاصل صاحب ملیں گے پھر اور ملیں گے پھر منگل صاحب ملیں گے پھر وہ ملیں گے ہمارا کام وہ تحریک انصاف خود کر رہی ہے تو میں کیا بولوں سیرے گوڑو صاحب اندر سے حالات میں بھی خبر دوں پنجاب میں اور مرکز میں جو نون لکھے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ مل چکے انقریب یہ بھی بلاست ہونے والا ہے اچھا ویسے یہ خبریں بھی آتے نہیں یہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں یہ بھی ناراض ہیں نہیں 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 اگر ایسی بات ہے اگر ایسی بات ہے اگر اگر ایسی بات ہے کہ پنجاب کے پی ای میل این کے لوگ حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں تو پھر اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جائے گا کہ وہ مشرف والی بات کر رہا ہے مشرف نے بھی کچھ لوگ توڑ کے اس کی حکومت بنائی تھی زفرہ جمالی کی اور عمران خان بھی وہی کر رہا ہے جو ان سے ٹوٹ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں جنب آلی چھڑو نا چھڑو سائیں چھڑو 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 یہ پالکس میں انہیل دی باتیں ہیں چھڑو سائب سائب ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں کہ حمدہ شہباز سائب سے لے کے سادھ رفیق صاحب تک کوئی بھی اعتحساب کے اوپر مطمئن نظر نہیں آتا ون سائیڈڈ لگتا ہے لیکن کیا پی ٹی آئے اس کو ون سائیڈڈ جو ایک ایمیج بن رہا ہے اس کو ختم کر سکی کہ فواد چودی صاحب نے کل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ٹیلیویجن پر یہ کہا کہ ہیلیوکاپٹر کیس بیسیکلی جو ہے وہ ایک مزاق ہے وزیراعظم صاحب کے ساتھ کیا اسی قسم کا مزاق باقی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک میں سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی روایت ہے کہ جو لوگ ملک بناتے ہیں ان کی اولادوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں سادھ رفیق صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ خود ان دنوں نیپ کی زیر حراست ہیں اور پھر بار بار ان کی طرف سے یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو احتساب ہے وہ بڑا ون سائیڈ نظر آتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو فیوات چودی صاحب کو کل یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہیلیکاپٹر جو کیس ہے وہ بیسیکلی وزیراعظم صاحب کے ساتھ ایک مزاق ہے اور دنیا میں اس کی تشیر جب ہو رہی ہے تو ہمارا مزاق اڑایا جا رہا ہے امتیاز گل صاحب صاحب آپ کو لگتا ہے فیوات چودی صاحب تو کہتے ہیں یہ کیس بڑی زیادتی ہے اور خان صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کیس دیکھئے وہ کسی نے آج ٹوٹر پہ میرے ایک ٹویٹ کے جواب میں لکھا تھا کہ چوری چوری ہو دیجائے چھوٹی ہو بڑی ہو تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں میرے خیال ہے اس کا براہ راستہ جو الزام آتا ہے وہ تو اس وقت کے چیف منسٹر پہ آتا ہے اس کا عمران خان کے ساتھ کیا دالو کہ عمران خان پارٹی سربرا تو وہ گیا وہاں پہ انہوں نے کہیں پہ جانا ہوگا لے گئے یہاں تو کیا کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب ایک عرب روپے دونوں برادران نے شریف برادران نے اپنے رائیوین اور مارڈل ٹاؤن کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے سڑک تو چھوڑے میں تو سیکیورٹی کی بات کروں ایک عرب روپے انہوں نے چار سال میں استعمال کیا ہے کسی میڈیا پہ کیا یہ بات آئی ہے اسی طرح میرے خیال اور بہت سری ایسی باتیں ہیں اس میں اب جس جہاں پہ پنچ ہوتا ہے پھر ان کو ہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے جو سعاد رفیق صاحب نے بات کیا آپ نے جس کا ذکر کیا کہ جو لوگ ملک بناتے ہیں ان کو آپ جیلو میں ڈال دیتے ہیں تو اکثر جو سیاستدان ہیں ہم نے خود اب جتنی میری اٹھاون سال یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک بناتے بناتے اپنی سلطنتیں اور جنگینیں بنا لی ہیں اب جب ان سے پوچھ گچھ شروع ہو رہی ہے اس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اپنا میرا یہ خیال ہے کہ نیب والے نیشنل ایکاؤنٹیبیلیٹی بیورو جو ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ خود کو پھیلا دیا انہوں نے ہر طرف اور غیر ضروری کیسز میں کی اُلجا دیا جیسے ہوتا ہے نے فری سٹائل سویمنگ میں لوگ الٹے سیرے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے ان کے گلے میں ڈال دیا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ان سے یہ کہیں پہ پہنچیں گے نہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمام ہمارے جتنے بھی اچھے اچھے حالہ پائے کے سیاستدان ہیں یہ پھر ویسے ہی پویتر ہو کے وہاں سے شاید نکل آئیں گے ہونا تو ہی چاہیتے ہیں کیا نہیں کی جاری نیب کی پھر آپ کے خیال میں یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کو ہم نے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کیا ہے تو پھر نیب کی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کر رہی میں تو وہی آپ سرز کر رہا میں وہی آپ سرز کر رہا ہوں کہ نیب کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے انہوں نے کیس کھول لی ہے اچھا یعنی کہ خام 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 اپنے چادر کو چادر میں سے باہر نکل گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا اچھا کھوڑو سرز کیا ہے یہ روایت درست ہے جو سعید رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ملک بناتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ ان کا کہنا کہ ان کے والد صاحب کا ایک شاست میں کردار تھا اپنے والد کے کردار کے بارے میں اگر وہ اپنی کچھ رائے دیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب اپنے اوپر پڑھتی ہے تو چیخ پڑھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم پر ہیلیکاپٹر کا کیس مزاک ہے وزیر اعظم کی توہین ہے اس وقت وزیر اعظم وہ نہیں تھا پارٹی کا صبرہ بھلے ہو لیکن وزیر اعظم نہیں تھا میں تو اس پر بھی کہہ رہا ہوں کہ او وزیر اعظم جی آئی ٹی کی رپورٹ پر اتنا بڑا بیان داگ دیا کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹس میں ایسی ایسی حرکات کی ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے وہ کہے تو ٹھیک ہے ہم اگر ان کے اوپر ہیلیکاپٹر کی والی بات کہیں تو فواج چودری صاحب کو گصہ آ جاتا ہے اگر سعاد رفی کہتے ہیں کہ جی جان بوجھ کر کسی کو پسایا جا رہا ہے تو گصہ آ جاتا ہے سر ان کے دور میں بھی تو لوگوں کو پسا آ جاتا ہے اگر ان کا کوئی علیمہ خان کا کوئی نام لیتا ہے علیمہ خان کا کوئی نام لیتا ہے تو جی گصہ آ جاتا ہے فیصل وادا کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو گصہ آ جاتا ہے پرویز خٹک کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو گصہ آ جاتا ہے یہ دیکھو نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیب کو انہوں نے آزازی دی ہے تو پھر شہزاد اکبر صاحب کیوں جا کے ان سے ملتے ہیں کیوں ایف آئے کو ملتے ہیں کیوں اس طرح سے پینٹریٹ کرتے ہیں جی جی آئی ٹی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں کہاں انہوں نے آزاد چھوڑا ہے تو کھوڑو صاحب 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 جتنے کیسز کی لائن ہیں آپ کے خیال میں اتنی توجہ نیپ دے پا رہی ہے اب وہ ایک اور ریفرنس شباز ٹیپ صاحب کے خلاف لے کے جا رہے ہیں بھائی اب میں نیپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بات سنیں نیپ کے بارے میں میں کیا کہوں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کیا ہیں نیپ کے بارے میں سپریم کورٹ کے اکثر ابزرویشن آتی ہیں نیپ کے بارے میں وہ کبھی آپ نے پڑھی نہیں ہے کیا ہاں اداروں پر اعتماد نہیں رہا اب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کہے تو بلاور بھٹو زداری صاحب کا نام جی آئی ٹی سے نکل سکتا ہے تو میں جی آئی ٹی کا کیا اعتبار کروں سر ای سی ای ل سے جس سپورٹ کے اوپر انہوں نے نام ڈالا تھا نہیں نہیں جی آئی ٹی سے جی آئی ٹی سے جی آئی ٹی سے جی آئی ٹی سے لیکے غلط بات نکل ہے سر بسٹر صاحب کا نام سر ان کے پاس آنے دیں بسے صاحب صاحب ایک تو غالباً تھوڑا سا میں کوڑو صاحب کو شاید تھوڑا سا کنفیوزن ہے وہ ای سی ال سے نکالنے کی بات کی اور دوسرا صاحب فواد چودی صاحب کو یہ کہنے کی ضوط کی نہیں ای 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 تی سے بھی نکالا گیا ہے ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے صاحب پوائنٹ آ گیا صاحب کیا بجاہ ہے پھر ہلیکاپٹر کیس کو بھی کمپیٹ ہو جائے دیں ایک بات پہلے میں کروں کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ خان صاحب نے بددیانتے کی ہے خان صاحب نے کرپشن کی ہے خان صاحب نے ٹھکے مارے کی ہے اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے جو بات کی ہے فواد حسن صاحب نے میں خود بھی اس سے اگری کرتا ہوں اب مجھے بتائیے کہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں ابھی امتحاد گل صاحب نے اسی بات کو لیبریٹ کیا تھا اور وہ کہیں اناگریشن پہ چلے کوئی ذاتی کاموں کے ذریعے نہیں گئے وہ آپ نے کہیں فیملی فنکشن میں نہیں گئے کوئی افتتاع رکھا ہوا ہے اس ہیلیکاپٹر پہ چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ یہاں پہ کیسے کیسے ہیلیکاپٹر استعمال ہوتے رہے ہیں یہاں تو کھانے لانے کی ہے ساٹھ روپے فیلی نہیں نہیں سنا ان کی پارٹی کے جب صدر تھے تو ریچرڈ ہالبروک جھنگ سے ایک ہماری نوجوان سینیٹر صاحبہ تھی وہ ان سے ملنا چاہتے تو اس کے لئے انہوں نے یہاں سے سی ون تیٹری بھیجوا کے ان کو منگوایا جنگ سے آپ سنا یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ تو سالن روٹی دے کے لانے کے لیے کھانے لانے کے لیے سن لیکن چلے اب دنشان کا ایک کاز بھی دور ہو جائے گا اگر یہ کیس ختم ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں نیب کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی نے کاروائی کیا ہے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک تو ہم اقتدار میں ہوتے ہیں جب تک ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں سب اچھے فوج بھی اچھی ہوتی ہے عدالتیں بھی اچھی ہوتی ہیں جیسے ہم پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے پاکستان کو بھی خطرہ ہونے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کہ اداروں کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے ادارے بھی مل جاتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو یہ جو پرسپشن بن رہا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں بلکل کلیرلی کہتا ہوں کہ یہ پرسپشن بن رہا ہے اور اسی بنیاد پہ جاوید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ پوزیشن کے لوگوں کو ملوں گا جہاں تک آپ ابھی نام لیے خوڑو صاحب نے سرز باس کو ویسے پنہ روز ہو چکے ہیں دو ہمتے سے زائد وقت ہو چکے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اپن آفر کے جو آکے ملنا چاہے ملے اور آکے میں جو ثبوت فرام کرے مجھے بتائیے کہ وزیراعظم کی بہن پیش ہوئی ہیں عدالت میں کیا وزیراعظم نے اس میں انٹرپٹ کیا ہے کیا الزامات کی بنیاد پہ آج تک ماضی میں اس طریقے لیے جاتے رہے ہیں کیا تین تیر مہینے بعد کیابنٹ کیا میٹنگز ہوتی رہی چیک اینڈ بیلس ہوتا تھا بزارہ یہ ہے کہ چیزیں رائٹ ڈیریکشن پہ ہیں میں پھر کہتا ہوں نیت پہ شک نہیں ہے سوچ پہ شک نہیں ہے اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کی کابینہ میں کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ ہے پتہ ہو رہا ہے ہر کسی کو کہ اگر ہم نے کرپشن کی ہم نے دو نمبری کی ہم نہیں بچیں گے تو ٹیم سے ضرور نکال دیں گے بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا خان صاحب کی انٹیگریٹی کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شک نہیں کرتی ہے لائے بائے جو لوگ موجود ہیں چاہے علیم خان صاحب ہو چاہے پرویس خٹک صاحب اور ان کے جو بھی کیسز ہیں اس کو ضرور پی ٹی آئی کو ٹیک اپ کر کے ان کو اپنے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے ورنہ جو پرسیپشن بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ اپوزیشن کا جو نیریٹیو ہے اس کو تخویہ زیادہ پہنچائے گا اور پی ٹی آئی کے نیریٹیو کو ڈیمیج پہنچائے گا یہ انڈرسٹیننگ خان صاحب کو ہونی بہت ضروری ہے پروگرم کو وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ